السلام علیکم دوستو خوش آمدید ہمارے چینل بلیک میجک اور روحانیت میں تو دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت پری سہر گلاب کی حاضری کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو سہر گلاب پری بہت ہی خوبصورت پری ہے اور یہ اپنے قبیلے کی ملکہ بھی ہے سہر گلاب بہت تو اس کا عمل کامیاب ہے اور ہر جائز اور ناجائز کام میں اس کا عمل کام کرتا ہے ٹھیک ہے اس عمل کی تسخیر کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہوگا وہ مقصد آپ حاصل کر سکیں گے عمل میں آزمائش کے بعد مکمل لکھ رہا ہوں مکمل عمل دے رہا ہوں اکثر لوگوں نے عمل دیا ہے لیکن مکمل نہیں دیا ٹھیک ہے عمل شروع کرنے کے لیے آپ کو نوچندی جمرات اسلامی مہینے کے شروع تین دن گزرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے ٹھیک ہے حسار آپ اس عمل میں کریں گے جو حسار میں نے اپنے چینل پہ دیا ہوا ہے وہی حسار کریں گے تو عمل کامیاب ہوگا ورنہ کامیابی مشکل ہے ٹھیک ہے اس عمل کا جو توشہ ہے وہ توشہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لے ٹھیک ہے آہ 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 آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گی پانچ عدد گلاب کے پول لے لے ٹھیک ہے بہت آسانی کے ساتھ مل جائیں گے جو پول کے ہار والے دکان ہوتے ہیں اس سے آپ پانچ عدد پول لے لے لانا ٹھیک ہے سات رng کی آپ مٹائی کوئی سی بھی لے لینا آپ کو مٹائی کی دکان سے آسانی کے ساتھ مل جائے گی چنبیلی کا اپنے آتر لے لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ چیزیں لے کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے جو میں آپ کو ابھی دے رہا ہوں عظیمت آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی عظمتو علیکم و اقسمتو علیکم یا سہر گلاب حاضر شو حاضر شو حاضر شو بحق یا حیو یا قیوم بحق حضرت سلیمان بن دعود علیہ السلام بحق شہ بکتانوشن سہر گلاب حاضر شو حاضر شو ٹھیک ہے دوستو عظیمت میں ایک مرتبہ مزید پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکے عظمتو علیکم و اقسمتو علیکم یا سہر گلاب حاضر شو حاضر شو حاضر شو بحق یا حیو یا قیوم بحق حضرت سلیمان بن دعود علیہ السلام بحضرت شہ بکتانوشن سہر گلاب حاضر شو حاضر شو حاضر شو ٹھیک ہے عمل کے دوران پرہیز انڈے سے کرنا ہے انڈا نہیں کانا گوشت نہیں کانا دودھ نہیں پینا مچھلی نہیں جو مچھلی ہے اس سے پرہیز کرنا ہے اور جمع سے کسی بھی عورت سے ہم بستری سے پرہیز کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس عمل کی پرہیز ہے جو توشہ ہے وہ بھی میں نے بیان کر دیا ہے آپ کے سامنے عمل شروع نوچندی جمعات سے کرنا ہے امید ہے عمل کے متعلق جو بھی چولہ وازمات ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے دوستو اس عمل میں اکثر دوست جو ہے الحمدللہ کافی ساتھی کامیاب بھی ہو گئے لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو کامیاب نہیں ہو پاتے تو دیکھیں دوستو جو دوست کامیاب نہیں ہوتے تو وہ یہ بات یاد رکھیں کہ اس عمل میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو نمبر ایک رجال الغیب کی تاریخوں کا ضرورت ہوگی اس عمل کے دوران آپ کو رجال الغیب کا خیال آپ نے رکھنا ہے اب اس پر تو میں نے وہ مسئلہ ہی حل کر دیا ہے اس پر میری ویڈیو موجود ہے جس میں میں نے تاریخیں بتا دی ہے بس آپ ان تاریخوں کو دیکھ کر آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رخ تبدیل کریں اس ویڈیو کے لنک بھی میں نیچے دوں گا حسار میں نے بتا دیا ہے وہ حسار آپ کریں اور اس کے بعد آپ اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ آپ کو سو فیصد کامیابی ہوگی اسی کے ساتھ کامیابی کے لیے ایک ضروری چیز جو ہے وہ دعا کرشیا ہے جو نوری اور سفلی طاقتوں کو جگانے والی دعا ہے اس کی ویڈیو بھی میں چند دن پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں اس عمل کو آپ ضرور کریں تاکہ آپ کو اس عمل میں ناکامی کا کوئی بھی سبب نہ رہے دیکھیں دوستو جب آپ نے خود ہی کوئی چیز کوئی قصر چوڑی ہو تو عمل میں پھر کامیابی نہیں ہوتی پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو عمل کیا کامیابی نہیں ہوئے تو دوستو آپ ان قوائد اور ضوابط کا خیال رکھیں ان شرائط کا خیال رکھیں اگر آپ تمام شرائط پر پورا اتریں گے تو آپ کبھی بھی عمل میں ناکام نہیں ہوں گے اسی کے ساتھ جو حضرات سفلی عملیات کے خوشمند ہیں ان کے لیے ایک مقاعدہ بنی اسرائیل کے نام سے ہے جو میں شاید ہی کسی نے اب تک اس کے بارے میں کچھ آپ لوگوں سے کہا ہوگا انشاءاللہ کریم میں اس پر ایک ویڈیو دوں گا جس میں میں اس مقاعدہ کے حوالے سے مفصل گفتگو کروں گا اور وہ مقاعدہ کا زکاة کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور اس سے کسی بھی جن یا شیطان کو حاضر کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا مقاعدہ بنی اسرائیل چونکہ یہودیوں کے ہاں بہت مقبول اور مجرب ہے اور یہودی جو ہے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ جو جادو تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں بہت زیادہ تھا اور اب بھی ہے ٹھیک ہے تو ان لوگوں کے ہاں جو چیزیں ہیں اس چیز کے لیے تو وہ عامل کی کامیابی کے سو فیصد زامن ہو جاتی ہے اور جو شخص ان چیزوں پر عبور حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقاعدہ بنی اسرائیل کی زکاة ادا کریں ٹھیک ہے اسی طرح سفلی برہیتیا ہے وہ اس کی بھی زکاة ادا کرنی ہے تو وہ انشاءاللہ میں باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے وقتاں فوقتاں دوں گا امید ہے آپ ہماری حوصلہ افضائی کریں گے دوستو جب آپ کومنٹس کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے پہلے سے زیادہ اچھا عمل لے کر حاضر ہو لیکن اگر آپ سستی کرے ان چیزوں میں تو پھر یقینا ہماری بھی حوصلہ افضائی نہیں ہوتی حوصلہ شکنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا دن نہیں چاہتا کہ کوئی اچھے سے اچھا عمل آپ کے سامنے اپلوڈ کرے یا کوئی سینے کا راز آپ کے سامنے رکھ دے تو امید ہے آج کی ویڈیو ہماری آپ کو پسند آگئی ہوگی ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اب تک خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگوان